اسلام علیکم دوستو میرا نام محمد اسماعیل ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں کیو ایز ایمازون ایفیلیٹ بلاغر بنا فل ٹائم اور میں نے کیو ایچسنس کو چھوڑا رائٹ تو اس ریزنز کو طرف جانے سے پہلے فرسٹ آپ لوگ میں نے چینل کو سبسکرائب کر لے گر آپ لوگ انہوں نے ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا سو دہ فرسٹ ریزن ایز کہ ایمازون جو ہے وہ ایک ٹرسٹڈ کمپنی ہے فب جولائی نائنٹین نائنٹی فور کو جے بزرس نے واشنگٹن میں اس کمپنی کی بنیاد رکھی اور وہ کمپنی جو کہ چھوٹے سے گراج سے سٹارٹ ہوئی تھی وہ کمپنی آج اون کرتی ہے سکس اور سکس ملین پروڈکس کو اور اس پروڈکس میں دن با دن اضافہ ہو رہا ہے اور اکارڈنٹو سورسز دنیا کی سب سے بڑی کمنی ون ٹریلین پلس ڈالر کی کمنی بن چکی ہے ایمازون رائٹ سو دیرس وائے کیونکہ لوگ ایمازون پر ٹرسٹ کرتے ہیں لوگ ایمازون سے خریداری کرتے ہیں تو میں ایمازون کی طرف اٹریک ہو گیا اور میں نے ایمازون کو اپنے کیریئر کا ایک حصہ بنایا ایمازون جو ہے وہ اس طریقے سے ڈیزائن ہوا ہے کہ جب آپ وہاں پر کسی کسٹمر کو بیٹھ دیتے ہیں تو باقی ایمازون اس کو سنبھال لیتا ہے اور اس کسٹمر کو اس یوزر کو کیسے کسٹمر میں کنورٹ کرنا ہے وہ باقی ایمازون کا کام ہے The second reason is commission Yes آپ لوگ یہاں پہ حیران ہوں گے کہ ایمازون تو انتہائی کم کمیشن دیتا ہے But you know ایمازون کا کمیشن کم ہوتا ہے لیکن ایمازون کا کمیشن بہت ہائی ہوتا ہے Let's discuss کہ how So ایمازون normally pay کرتا ہے 2% 3% سے لے کے 8% تک وہ depend کرتا ہے کہ آپ کتنے products کو sell کرتے ہیں depend کرتا ہے کہ آپ لوگ کی activity کتنی ہے لیکن اس کے بوجود اگر آپ electronics کی طرف آتے ہیں تو آپ کا کمیشن کم ہوتا ہے اور اگر آپ sports and outdoor کی طرف جاتے ہیں اور home کی طرف جاتے ہیں تو آپ کا کمیشن ہائی ہوتا ہے لیکن یہاں پہ جس چیز کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ایمازون جو ہے وہ ہائی کمیشن دیتا ہے تو وہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ جب normally کوئی product promote کرتے ہیں تو customer وہاں پہ جانے کے بعد اس product کے ساتھ ساتھ اکثر بہت ساری چیزیں بھی buy کر لیتا ہے اور یہی reason ہے کہ ایمازون کا کمیشن ہائی ہوتا ہے کیونکہ ان products کو جب کوئی buy کرتا ہے تو اس کا کمیشن بھی ایمازون آپ کے account میں ڈالتا ہے کیونکہ ایمازون اس چیز پہ believe رکھتا ہے کہ آپ جس customer کو بیج رہے ہیں وہ جتنی چیزیں buy کرتا ہے اس میں آپ کا ایک حصہ ہے ایک رول ہے کمیشن ہوتا ہے وہ 6% اور 7% اور 8% تک پہنچ جاتا ہے now اگر آپ چوٹے products کو promote کرے گے تو اپ کورس آپ کا کمیشن کم ہوگا let's suppose اگر آپ books کو promote کرتے ہیں اور normally وہاں پہ books بہت زیادہ buy کیے جاتے ہیں so اگر آپ books وغیرہ کو promote کروگے تو آپ کا کمیشن کم ہوگا like 10 ڈالر کے ایک بک میں آپ کو کتنا کمیشن ملے گا اگر ہم اس کو 4% پہ آپ کا 4% کمیشن اس میں سے نکال لے لیکن اگر آپ اس کمیشن کو پانچ ہزار ڈالر کے ایک لیم ٹاپ کو اٹھا کے وہاں پہ ڈال لے یا اگر آپ ایک ڈیسل آر کیمرہ کو یا ایک ڈرون کو اٹھا لے یا وہاں پہ بہت سارے ٹریڈ میل وغیرہ پڑے ہوتے ہیں تو اگر آپ ان کی پرائیسز کو اٹھا لے اور اس میں سے اپنا کمیشن نکال لے 4% تو 1000 میں آپ کا کتنا کمیشن بنتا ہے and 5000 ڈالر کے product میں آپ کا کتنا کمیشن بنتا ہے تو یہ آپ پیڈے بنت کرتا ہے کہ آپ کس طریقے کے product کو وہاں سے pick کرتے ہیں اور وہاں سے آپ کتنا amount generate کرتے ہیں so امازون کا کمیشن process مجھے بہت زیادہ پسند ہے due to demand targeted product جس کو لوگ normally buy کرتے ہیں اور اس کے ساتھ related products جس کو زیادہ تر لوگ انہی کو buy کرتے ہیں so انہی کی وجہ سے آپ کا جو کمیشن ہے وہ high ہو جاتا ہے so commission rate is very بہتری in amazon the third reason is جس کی وجہ سے میں خود امازون بہت زیادہ پسند کرتا ہوں that is targeted niche and targeted competitor and targeted customer now کیسے so جب آپ google کی طرف جاتے ہیں تو google میں normally آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کا target customer کون سا ہے آپ کا target area کون سا ہے کیونکہ اگر آپ technology کو target کرتے ہیں تو technology میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں یا تو آپ کے پاس ایک team ہونا چاہیے یا آپ خود dedicated ہونے چاہیے اتنے زیادہ کہ آپ دن میں تین چار پانچ آرٹیکل لکھ سکو یا آپ کا research اتنا ہائی ہونا چاہیے کہ آپ جو content لکھو اس قسم کا content کسی اور کا نو پڑا ہو وہاں پہ right تو وہاں پہ بہت سارے issues ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے میں نے خود google accents کو خیر آباد کہہ دیا اور میں ایمازون کی طرف آ گیا کیونکہ the first thing is targeted niche let's suppose ہم لوگ vlogging camera پہ کام کر رہے ہیں تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ میں نے cameras کو promote کرنا ہے اور مجھے پتا ہوتا ہے کہ cameras کے ساتھ میں نے camera stand کو promote کرنا ہے cameras back کو promote کرنا ہے batteries کو promote کرنا ہے تو مجھے اپنا جو market ہے وہ پتا ہوتا ہے کہ میرا market یہ ہے right so یہ ہو گیا ایک چیز کہ مجھے جب market کا پتا ہوگا تو میں اس کے accordingly plan بناوں گا جب market کا مجھے پتا چل گیا تو of course of course مجھے keywords کا بھی پتا چل گیا کہ میں نے کس قسم کے keywords پہ کام کرنا ہے so let's suppose میرا keyword جو ہے وہ ہے best dslr camera under thousand ڈالر best dslr camera under two thousand ڈالر so normally یہ چیزیں جو ہے ٹھوڑی سی google adsense میں missing ہوتی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ google adsense جو ہے وہ بہترین نہیں ہے google adsense میں آپ ایمازون سے بہت ہائی ایمونٹ کما سکتے ہیں لیکن یہاں پہ صرف آپ کو market کا پتا ہوتا ہے اور market approach کا اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ دونوں کو ساتھ میں پرموٹ نہیں کر سکتے yes آپ اپنے ایمازون ویب سائٹ پہ adsense بھی لگا سکتے ہیں اور نامرین ان کی cpc کافی ہائی ہوتی ہے کیونکہ companies and products کو پرموٹ کرتے ہیں right تو target niche کی وجہ سے مجھے ایمازون بہت زیادہ پسند ہے جب آپ کی niche target اور final ہو گئی تو اس کے بعد آپ کو اپنے keywords کا بھی پتا چل جاتا ہے اور جب آپ کو اپنے keywords کا پتا چل جاتا ہے تو آپ کو یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ میری ویب سائٹ کا structure کیسے ہوگا right تو اس structure کے بیس پہ آپ کی ویب سائٹ جو ہے اس انداز میں بن جاتی ہے شاید آپ silo structure کو پالو کرتے ہیں یا آپ جو ہے cluster کو follow کرتے ہیں یا آپ لوگ جو ہے وہ latest post type کی technique کو follow کرتے ہیں کہ content content and content تو اس کے مطابق آپ اپنی ویب سائٹ کو ڈیزائن کر لیتے ہیں so that's why i love ایمازون کیونکہ مجھے اپنے target niche کا پتا ہوتا ہے another point جس کی وجہ سے مجھے ایمازون بہت زیادہ پسند ہے وہ میرے competitor جو کہ مجھے سکھاتا ہے کہ کس قسم کا content لکھنا ہے right تو ان technique کو دیکھتے ہوئے مجھے اپنے writer کو guide کرنا easy ہوتا ہے کہ simply اس ویب سائٹ کے content کو follow کر لے اور مجھے exact type کا content unique quality کا and again and again quality کا right مجھے quality content چاہیے اس ویب سائٹ سے بہترین اور میں ان کو صاف صاف بتا دیتا ہوں کہ اگر google ان کی ویب سائٹ کو rank کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے due to quality content so آپ کا content ان سے powerful ہونا چاہیے and اگر content upload کا powerful نہیں ہوں گا سب سے پہلے میں accept نہیں کروں گا then google accept نہیں کرے گا right تو مجھے اپنے market کا پتا ہوتا ہے کہ مجھے کس قسم کے content کو follow کرنا ہے اس کے بعد جو آتی ہے that is integration and account approval access میں آپ نے مختلف چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے access کے لئے آپ کے اکاؤنٹ کے اندر آپ کی ویب سائٹ کے اندر بہت ساری چیزوں کو آپ نے follow کرنا ہوتا ہے ایمازون میں تھوڑا سا یہ easy ہے آپ نے ویب سائٹ بنانی آپ نے پانچ سے دس آرٹیکل لکھ لیے آپ نے disclaimer ڈالیا apply کر لو ایمازون کے لئے and آپ کا account approve ہو جائے گا within 24 hours right اور وہ آپ کو 90 days دیتے ہیں کہ اس میں آپ نے sale generate کرنا ہے 90 days 180 days توڑا سا مجھے اس میں لیکن normal 90 days ہوتے ہیں right so 90 days آپ کو دیتے ہیں کہ آپ نے اس میں product کو sale کرنا ہے اگر آپ نے ایک product دو تین product sale کر لیے تو آپ کا account approve ہو جائے گا نہیں تو وہ آپ کا account disable کر لیں گے تو یہ چیز جو ہے اس کو میں بہت positive لیتا ہوں the reason is آپ کے پاس 3 months آ جاتے ہیں اور آپ نے 3 months میں sale generate کرنا ہے اور sale mean motivation sale mean dedication sale mean more hard work to achieve my goals to achieve your goals right so that's why i love amazon کے مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اگر 90 days میں میں result generate کر کے نہیں لایا تو میرا account banned ہو جائے گا although میں again apply کر کے اپنے account کو open کر سکتا ہوں لیکن میرے اوپر ایک تلوار لٹک رہی ہوتی ہے and میں اسی کے نیچے کوشش کرتا ہوں کہ جل سے جل اپنا کام پورا کر لو اور sale generate کر لو and that is the only reason that is the only reason کہ میرے website normally one month maximum and hardly دو months کے اندر result generate کرتے ہیں normally within a month results ہمارے generate ہو جاتے ہیں so یہ ہو گئی and another reason is کہ مجھے امازون بہت زیادہ پسند ہے that is easily integration آپ کا account approved ہو گیا اور بہت سمپل طریقے سے آپ ان کو اپنی ویب سائٹ پہ لا سکتے ہو اور اس کو images کے ساتھ اور api کے دروہ آپ ان کو اپنی ویب سائٹ میں integrate کر سکتے ہو normally اس کے لئے use کیا جاتا ہے get up کا ایک plug-in ہے easy as on کا plug-in ہے emi links pro ہے and there are several other لیکن یہ بہت زیادہ popular ہے اور اگر آپ plug-in کے بغیر بھی جانا چاہتے ہیں جانا چاہتے ہیں تو بہترین ہے آپ وہاں سے شارٹ پورٹ کے طور directly جو ہے link copy کر سکتے ہیں اور اس کو images کے ساتھ اور link کے ساتھ automatically ڈال سکتے ہیں ایک ہو گیا genie.us جو کہ بہت بہترین ہے right so یہ کچھ چیزیں ہو گئی جس کی وجہ سے easy integration ہو گیا مجھے amazon بہت زیادہ پسند ہے natural add ہو گئے search wise add ہو گئے right related post add ہو گئے یہ سب جو ہے amazon میں possible ہے اور ایک اور reason جو کہ مجھے اس سے بھی زیادہ پسند ہے you know reasons for reason وہ یہ ہے کہ amazon جو ہے اس کی fluctuation بہت زیادہ ہوتی ہے جتنے زیادہ events آتے ہیں انہیں زیادہ ہماری sales internet ہوتی ہے and amazon آپ کو kalender پروائیڈ کرتا ہے کہ ان ان دنوں پہ جو ہے آپ کے حاصل زیادہ ہو سکتی ہے کیونکہ یہ والا پروگرام چل رہا ہے یہ والا چل رہا ہے یہ والا چل رہا ہے right festivals آ رہے ہیں black friday آ رہا ہے white friday آ رہا ہے black monday آ رہا ہے right so cyber monday آ رہا ہے so ان کی وجہ سے ہمیں پتہ ہوتا ہے اور ہم دو تین مہینے پہلے سے ان پر کام start کر لیتے ہیں and so ہماری جو sales سے وہ boost کر جاتی ہے and you can say کہ ایک ایک بلاغر جو ہے وہ ایک individual بلاغر وہ 5,000 ڈالر سے لے کے 50,000 ڈالر تک ایک ہی دن میں جملائیٹ کر لیتا ہے دو میں نے ابھی تک اتنا نہیں کیا لیکن still بتانا ضروری سمجھ بہت زیارہ payment methods ہیں امازون میں جس کے طرح آپ payments کو ویڈرا کر سکتے ہیں آپ لوگ check کے طرح کر سکتے ہیں آپ لوگ card کے طرح کر سکتے ہیں آپ لوگ gift card کے طرح کر سکتے ہیں آپ لوگ paypal کے طرح کر سکتے ہیں میں personally use کرتا ہوں پائنیر کو جو بہترین طریقے سے کام کر رہے اور simply payment method پہ جا کے اپنے اکاؤنٹ کو approve کروا لے and so payment کو receive کرنا شروع کر دے اپنے پائنیر اکاؤنٹ میں you know that is the easiest method to get your payment ایک اور ریزن جاکہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے وہ ہے چھوٹے چھوٹے niche block کو generate کر کے ان کو 150 ڈالر پہ لے کے جانا اور پھر اس سے اپنی جو earning ہے اس کو double interval کرنا like آپ ایک چھوٹی سی ویب سائٹ بنے لے جو کہ 100 سے 150 ڈالر پر مند generate کرنا شروع کر دے اور simply اس ویب سائٹ کو جا کے empire playper اور flippa.com پہ ایک huge amount پہ آپ sell کر سکتے ہیں آپ لوگوں نے سنا ہوگا about 10beast.com جو کہ ہمارا ایک دوست ہے لقمان جس نے اس ویب سائٹ کے huge amount پہ like crores میں اس کو آگے سیل کیا international market میں رائٹ اس طریقے سے بہت سارے ویب سائٹ ہے اگر آپ لوگ empire playper.com پہ جائے وہاں پہ register کر لیں اور ایموزون لیٹر نیش ویب سائٹ پہ جائے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ لوگ کس کس طریقے سے revenue generate کر سکتے ہیں میں نے ایک ویب سائٹ تا kartvilla.com جس کی پرائیس لے گی تھی 43000 ڈالرز کیونکہ اس طرح محترقی بن 2500 سے لے کے 3000 ڈالرز generate کر رہا تھا لیکن شاید خدا کو منظور نہیں تھا اور وہ ویب سائٹ ہم لوگوں نے سیل لے گی پھر میں نے اس کو پبلک کر لیا پاکستان میں جس کی وجہ سے بہت سارے ایشوز کا سامنا مجھے کرنا پڑا ان ویب سائٹ ڈاؤن چلی گئی لیکن ہر کام میں اللہ تعالی کی کوئی نہ کوئی مسلحت ہوتی ہے تو میں یہ نہیں کہہ سکتا لیکن مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ کو بتا دوں کہ ایموزون ویب سائٹ کو سیل کرنا اس ویری ویری ایسی ایک اور ریزن جس کی وجہ سے مجھے ایموزون پسند ہے that is the wide variety of products آپ کے مائن میں نام آئے وہ پروڈک ایموزون میں نہیں ہوگا یہ ہو نہیں سکتا آپ چیزوں کو یہاں پہ سوچیں جاکہ ایموزون میں سرچ کریں اور اس کا پروڈک آپ کے سامنے آئے گا سو یہ سب سے بہترین چیز ہے کہ آپ کی ویب سائٹ جس چیز سے بھی لیٹڈ ہے اگر آپ کسی بھی چیز سے ایموزون پہ سرچ کریں اور آپ لوگ کو پروڈک ملے گا دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو رائٹ اور امید رہتا ہوں کہ آپ کو اس سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا میں کیوں ایموزون پہ کام کرتا ہوں اور اگر آپ سارٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے کیوں ایموزون پہ کام کرنا ہے اور یہ بھی مت بولیے ایک خوشخبری ہے آپ لوگ کے لیے کہ میں اس کے بعد جوہے وہ کورس لے کے آ رہا ہوں جس میں ہم لوگ ایموزون سے لیٹڈ ڈیفرنٹ چیزیں سیکھیں گے ایسیو سے لیٹڈ ڈیفرنٹ چیزیں سیکھیں گے ایسیو سے لیٹڈ ڈیفرنٹ چیزیں ایسیو سے لیٹڈ ڈیفرنٹ چیزیں سیٹ اپ ویب سائٹ یہ تمام چیزیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا اور کوئی بھی قویسٹن آپ لوگ کے مائن میں ہو اپریسیئٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ میں اس قسم کی ویڈیو کو کنٹینئو رکھ سکوں تو نیچے کومنٹ باکس اور سبسکرائب کا بٹن ہے دونوں کو کلک کرنا نہیں بھولنا آپ لوگوں نے کیونکہ آپ لوگوں کا ایک ووٹ آپ لوگوں کا ایک کومنٹ اور آپ لوگوں کا ایک اپریسیئیشن والا سبسکرائبر یہ مجھے بوسٹ کرتا ہے کہ میں ایک دوسری ویڈیو بنالوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ نئے اپیسوڈ کے ساتھ پر ملاقات ہوگی تب تک کیلئے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اللہ پامان